ہمارے یہاں بھی چہر جگہ جہاں جا رہے ہیں پانچ لاکھ لے لو اور اتنا مہینے کا ہمیں دیا کرو اور کیا کہتے ہیں یہ پارٹنرشیپ ہے مولانا یہ کونسی پارٹنرشیپ ہے کونسا کاروبار ایسا ہے جس میں بلکل یقینی طور پر پانچ لاکھ دینے کے بعد پچاس ہزار منتلی کوئی کما لے ایک قاون بھی تو کما سکتا ہے ان پچاس بھی تو کما سکتا ہے پچاس ہی کیوں اگر ایک قاون کمایا تو ایک ہزار چھوڑتے کیوں اور اگر ان پچاس کمایا تو پھر ایک ہزار بڑھتے لینے کا تمہیں کیا حق ہے اور پھر پوچھو علماء سے پارٹنرشیپ اس کا تو نام نہیں کہ سیب آپ منافعی ملائی کھاتے رہو پارٹنرشیپ تو اس کا نام ہے کہ جتنا منافع میں شریک ہو اتنے نقصان میں بھی شریک ہو آخر وہ کونسی تجارت ہے جس میں شریف منافع ہو کوئی تجارت نہیں چاہے مکہ کی منڈی میں کرو چاہے بغداد کی منڈی میں کرو چاہے شام کی منڈی میں کرو اگر آپ تجارت کا مال لے کر بیٹھے ہیں تو تجارت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نفع بھی اور نقصان کی ہو نفع نقصان تو ہوتا ہے ارے جو صحابہ اکرام نے تجارت کی تو ان کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا یہ ممبئی کے سیٹھ لوگوں کا کیسا کاروبار ہے کہ اس میں کوئی نقصان کا شہبہ ہی نہیں کوئی اندیشہ ہی نہیں ہاں ہر تجارت میں نقصان ہے سوائے ایک تجارت ایک تجارت میں نقصان ہے باقی ہر تجارت میں نقصان نفع نقصان ہے اس میں سب نفع ہی نفع ہے اور وہ تجارت کونسی ہے وہ تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں نفع اتنا ہے کہا اگر تُو میری راہ میں ایک دے گا ہوں تو میں کم سے کم دس اتا ہوں کم سے کم اتنا ہے کم سے کم دس دوں گا نیت اور اچھی ہے تو کہا ستر دوں گا اور اچھی ہے کہا ساف سو دوں گا اور اچھی ہے تو کہا بے حساب اتا کروں گا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور سرمایہ تُو مال دے گا تو میں بھی مال دوں گا پھر سواب بھی دوں گا مال دے گا مال دوں گا ثواب دوں گا تو جان دے گا تجھے جان بھی دوں گا ثواب دے دوں گا اسی لئے آپ دیکھو کہ جب شہید مرتا ہے اللہ کی راہ میں تو قرآن کیا کہتا ہے اس کو مردہ مت کہو کیوں اس نے جان اللہ کو دی اللہ نے اس کو جان اتا فرمائے اور ایسی جان اتا کی وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وَلَا هِيَا هُمْ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے دیکھو انہوں نے جان دی تو اللہ نے بھی جان دی اور جنہوں نے مال دیا اللہ ان کو دیتا ہے دیات رکھنا اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا کبھی تنگ دست نہیں رہتا جب کبھی تنگ دستی آئے نا آسان تاویز یہ تنگ دستی اللہ کی راہ میں دینے لگو ایک دو گے دس آئے گا لیکن نیاد اچھی ہو لی اللہ پہ بھروسہ آج ہمیں سب پہ بھروسہ ہے اللہ پہ دی